السلام علیکم ویورز ہم موجود ہیں فیصل ٹاؤن اسلام آباد میں وزٹ کریں گے سات مرلا برینڈ ڈیو ہاؤس جو کہ سیل کے لئے اویلیبل ہے ویورز سب سے پہلے اس کر کا سٹیٹ آور ویو چیک کر لیتے ہیں یہ اس کر کی رائٹ سائیڈ ہے فلی کارپٹ روڈ ہے اور یہ اس کر کی لیفٹ سائیڈ کا سٹیٹ آور ویو ویورز اگر ہم فرنٹ الیویشن کی بات کریں تو فرنٹ الیویشن کیوں پر جائے وہ ویدر شیٹ کا یوز کیا گیا ہے اور ٹائل کا یوز کیا گیا ہے سامنے سٹینلر سٹیل کی گرل ڈیزائن کی گئی ہے جی ویورز ویورز خر کے باہر ایک چھوٹا سا گرین اریا بھی ڈیزائن کیا گیا ہے یہ اس کا گرین اریا ہے ویورز خر کے انسائیڈ موو کر رہے ہیں اور اس خر کی پرائیس، فلور پلان اور باقی کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ سامنے اس کے کار پورچ کہہ رہا ہے جس میں دو بڑی گاڑیاں آپ ہیزیلی پارک کر سکتے ہیں اگر ہم فلورنگ کے اوپر دیکھنا ہے تو یہاں پہ ماربل کا یوز کیا گیا ہے اوپر سیلنگ ڈیزائن، کار پورچ میں ویورز خر کے اوپر جائے گھر کی مین انٹرس ہے گراؤن فلور کی اور رائٹ سائیڈ کے اوپر جائے گھر کی سپرائیٹ انٹرس رکھی گیا ہے کار پورچ سے اور اگر ہم لفت سائیڈ کو دیکھتے ہیں تو یہ درائنگ روم کی سائیڈ انٹرس ہے کار پور سے آپ کو مین انٹرس سے گھر کی اندر لے کے چلتے ہیں سب سے پہلے اس کا گراؤن فلور وزٹ کر لیتے ہیں انٹر ہوتے ہی سب سے پہلے ہمیں ٹی وی لونچ کے آریا دیکھنے کو ملے گا یہ اس کا ٹی وی لونچ کے آریا فلورنگ کے اوپر ہم دیکھتے ہیں تو وہ ماربل کا یوز کیا گیا ہے اور اگر ہم رائٹ وال کو دیکھتے ہیں تو یہاں پہ میڈیا وال ڈیزائن کی گئی ہے اوپر سیلنگ کا ڈیزائن ہے ٹی وی لونچ میں ٹی وی لونچ کے بعد ہم چلتے ہیں اس کے ڈرائنگ روم کی طرف اور اس کا ڈرائنگ روم وزٹ کر لیتے ہیں اس کے ڈرائنگ روم کی سپیس ہے فلورنگ کے اوپر جب وہ ماربل کا یوز کیا گیا ہے اور اوپر اس کا ڈیزائن ڈیزائن اور فرنٹ سیڈ سے اس کے ڈرائنڈیلیشن منڈو رکھی گیا ہے جو ڈرائنگ روم کے بعد چلتے ہیں اس کے کچن کی طرف اس کا اوپن کچن ہے فلورنگ کے اوپر ہم دیکھتے ہیں ماربل کا یوز کیا گیا ہے یہ اس کے کچن کابنٹ اور یہ اس کا ہوت کاؤنٹر بھی ہم دیکھتے ہیں تو جھٹ بلیک گری نائٹ کا یوز کیا گیا ہے کچن کے پاس یہ دوبارہ سے ٹی وی لونچ کیا رہی ہے اور بیڈروم وزٹ کر لیتے ہیں یہ اس گراؤنڈ فلور کی اوپر یہ وہ دو بیڈ اٹیچ بات ڈرائنگ روم ٹی وی لونچ اور کچن کی اکومنڈیشن دیئے گیا ہے یہ سامنے کی طرف ایک بیڈروم دیزائن کیا گیا ہے اور رائے سائیڈ کی اوپر سیکنڈ بیڈروم رکھا گیا ہے یہ فرس بیڈروم میں چلتے ہیں یہ اس کا فرس بیڈروم بینک سائیڈ سے اس کی وینٹیلیشن فلورین کے اوپر ماربل کے لیوز کیا گیا ہے اور اوپر اس کے سیلین یہ رائے سائیڈ والد کے اوپر جاہو کبرز ڈیزائن کیا گیا ہے اس بیڈروم کے ساتھ اٹھائیس بات روم دیا گیا ہے یہ اس کا فرس بیڈروم کا اٹھائیس بات جی فرس بیڈروم کے بعد چلتے ہیں اس کے سیکنڈ بیڈروم کی طرف یہ اس کا سیکنڈ بیڈروم ہے پر سیلنگ کا ڈیزائن اور یہاں اوپر ٹو سائی کی طرف سے اس کی وینٹیلیشن رکھی گیا ہے اور سامنے آپ کو وہ جاگو اس کی کبرز دیکھنے کو ملیں گے اس بیڈروم کے ساتھ بھی اٹھائیس بات روم دیا گیا ہے اس کا ڈیز بات ہے سیکنڈ بیڈروم میں یہ ویڈروم دوبارہ سے ٹی وی لانچ کے اریئے میں چلتے ہیں اور فرس فلور کو وزٹ کر لیتے ہیں ویڈروم اس کا جو ہے وہ گراؤنڈ فلور کے ٹی وی لانچ سے والی سائٹ سے بھی اس کا ایک دور یہ دیا گیا ہے اگر آپ اس کو سنگل یونٹ کے طور پر یوز کرنا چاہیں تو یہاں سے بھی آپ اس کو ایکسس کر سکتے ہیں یہ کارپورٹ کی طرف سے اس کی دور گیا گیا ہے انٹرس رکھی گیا ہے کارپورٹ سے بھی سیپریٹ فرس فلور کی اور اگر ہم اس کے سٹیٹس کو دیکھنا تو یہاں پہ ایجٹ بلینٹ گرینائٹ کا یوز کیا گیا ہے اور سٹینلس سٹیل کی کریل ڈیزائن کی گیا ہے فرس فلور کے اوپر چلتے ہیں اور اس کا فرس فلور وزٹ کر لیتے ہیں فرس فلور کے اوپر سب سے پہلے ٹی و لانز کی آریے ٹی و لانز کی آریے کو وزٹ کرتے ہیں فلورنگ کی اوپر ماربل کا یوز کیا گیا جو پورے گھر میں اسی ڈیزائن اور اسی کلر کا ماربل کا یوز کیا گیا ٹی و لانز میں پر سیلنگ کا ڈیزائن اور اگر ہم رائٹ سائیڈ پر وال کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر میڈیا وال ڈیزائن کی گئی ہے فلور پلان کے اگر بات کرتے ہیں تو سامنے کی طرف کچھن ڈیزائن کیا گیا ساتھ میں فرسٹ بیڈروم ہے فرسٹ بیڈروم کے ساتھ رائٹ سائیڈ کے اوپر جب وہ سیکنڈ بیڈروم دیا گیا اور فرنٹ والی سائیڈ سے جب اس کا ڈرائنگ روم ڈیزائن کیا گیا لاؤنس کے بعد ہم اس کا ڈرائنگ روم ڈیزائن کر لیتے ہیں گراؤنڈ فلور کے پیٹرن کے اوپر اس کا جب وہ فلور پلان ڈیزائن کیا گیا فاس فلور کا بھی سامنے فرنٹ سائیڈ سے اس کی ویڈیلیشن رکھی گیا جس میں سیفٹی گریلز بھی انسٹال کی گیا اور اوپر سیلنگ ڈیزائن جی بیوز چلتے ہیں ڈرائنگ روم کے بعد اس کے وہ کچن کو ویڈیزائن کر لیتے ہیں یہ اس کا کچن کی سپیس ہے فاسٹ فلور کا کچن ہے جی اب اس کے کچن کے بعد ہم اس کے فاسٹ بیڈروم میں چلتے ہیں اور اس کا فاسٹ بیڈروم ویڈیزائن کر لیتے ہیں فاسٹ فلور کے اوپر یہ اس کا فاسٹ بیڈروم پر سیلنگ ڈیزائن اور رائے سائیڈ بال کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ وہ کبڑز بیڈروم کیے گئے ہیں جی اس کا ٹیس بات ہے فاسٹ بیڈروم کا ٹائل کا ڈیزائن سیکنڈ بیڈروم کے بعد ہم سیکنڈ بیڈروم میں چلتے ہیں اور سیکنڈ بیڈروم بھی دیکھ کر لیتے ہیں یہ اس کا سیکنڈ بیڈروم ہے فلوریں کے اوپر ہوئی ماربل ہیوز کیا گیا پر سیلنگ ڈیزائن رائے سائیڈ اگر ہم وال کو لیکھتے ہیں تو یہاں پہ جابو کبڑز ڈیزائن کیے گئے ہیں اوپنٹو سائی کی طرف سے اس کی جابو انٹیلیشن دی گئی ہے اور یہ اس کا ٹیس بات ہے فاسٹ فلور کے اوپر بھی دو بیڈ ڈرائنگ ڈیوی لانچ اور کچن کی اکومنٹیشن دی گئی ہے ایک لانچ میں ڈرائنگ روم کے لیے بھی واش روم دیا گیا ہے فاسٹ فلور کے اوپر جابو تھری واش روم دیزائن کیے گئے ہیں دو اٹیش باتھروم اور ایک لانچ کے اندر اس کا باتھروم دیا گیا ہے بیورس یہ ٹیرس پہ جانے کے لیے بھی یہاں سے دور دیا گیا ہے یہاں سے آپ جابو ٹیرس کو بھی ایکسس کر سکتے ہیں اس کا ٹیرس کا آئریا یہ اس کی جیک ریل جو ٹیرس پہ جانے کے لیے جو ٹیرس پہ جانے کے لیے جو ٹیرس پہ جانے کے لیے چھت کی طرف بیور سے اس کرکی کے پرائیس کی بات کریں تو دو کروڑ پیسٹھ لاک رفے اس کرکی پرائیس ہے فتر معلومات کے لیے آپ کومیٹ سیکشن میں کومیٹ کر سکتے ہیں یا ڈسکرپشن کے اندر ہمارے نمبر موجود ہیں پروپرٹی امپائر کے ساتھ آپ رابطہ کر سکتے ہیں اس کی ممکنی کی سپیس جس میں کبڑز بھی رکھے گئے ہیں اس کے علاوہ فیسل ٹاؤن، ٹاپ سٹی، جی تھرٹین یا سی ڈی اے کے کسی بھی سیکٹر میں آپ پروپرٹی کی خرید و فروخت کے لیے پروپرٹی امپائر کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں تینکیو تینکیو